بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وقفے کے بعد پروگرام مذاکرہ لے کر کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے ساتھ جناب آگم باعمل مولانا سید فیدہ حسین بخاری صاحب موجود ہیں جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے امام رضا علیہ السلام کیونکہ یہ ان کے ورادت کے ایام ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں ان کے حالات زندگی پیش کیے جائیں جناب بخاری صاحب بہت شکریہ ہم بات کہہ رہے تھے کہ وہ واقعہ جو تھا کیونکہ امام نے فرمایا تھا کہ میں حکومتی عمور میں داخل نہیں دوں گا جی تو اگرچہ یہ ایک ایسا کام تھا اس طرح سے حکومتی عمور میں آتا تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ رواج تھا کہ مرکز میں خلیفہ نماز پڑھاتا تھا جی اور صوبوں میں جو ان کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ نمائندے نماز پڑھاتے تھے جی تو یہ عید کی نماز کی امامت کروانی یہ خلیفہ ہی کرواتا تھا جی اس نے خواہش ظاہر کی امام رضا علیہ السلام سے آپ نے اس سال آپ عید کی نماز پڑھائیں آپ نے تو فرمایا کہ نہیں جیسے چلتا آ رہا ہے پڑھاؤ تم خود نہیں آپ پڑھائیں آپ نے فرمایا میں تو پھر ایسی پڑھاؤں گا جیسے رسول خدا نماز پڑھاتے تھے اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھائیں اب جب عید کا دن آیا اور صبح کے وقت جب وہ آئے فوجی اور جس طرح ولیت کے لئے امام کے دروازے پر تو امام علیہ السلام جب گھر سے نکلے تو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہرہ میں جا کے نماز پڑھاتے تھے اور نگے پاؤں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہوتے تھے اسی طرح آپ نے اللہ اکبر کی جب آباد دینا سبحان اللہ تو لوگ جو ہیں جب پتہ چلا تھا شہر والوں کو دوسروں کے امام رضا علیہ السلام نماز پڑھائیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں شیعہ دوسرے مومنین سب جمع ہو گئے حکومتی لوگ بھی جمع ہو گئے اب جو امام کو اس انداز سے چلتے ہوئے دیکھا کہ جب تکبیر کہہ رہے ہیں لوگ بھی اللہ اکبر آگے سے کہہ رہے ہیں اور ایسا تھا کہ گویا کہ در و دیوار سے تکبیر کے بعد بلند ہو رہی ہے امام کا وہ نورانی شہرہ اور جاہو جلال اور وہ آ رہے ہیں اور جو حکومتی آیت یا افراد ان کے استقبال کیلئے کے ساتھ لے کر وہ پروٹوکول کے ساتھ وہ جلدی جلدی جب وریعہ پیدا رہے تو وہ کس کی مجال ہے کہ گوڑے پر بیٹھے جلدی جلدی گوڑا سے اترے باز نے تو جلدی جلدی اپنے تصویح کار دیئے جوتے اتارے جوجک وریعہ پیدا چل رہے تو اس انداز سے جب چلے تھوڑا راستہ تو جو سرکاری کرنے تھے انہوں نے خبر دی کہ بھئی جس انداز سے جا رہے ہیں تو آج کے صاحب سے کہوں کہ وہ حقیقی مانو میں جو اسلامی ایک ریلی نکلی ہوئی تھی جو سہرا کدھر جا رہی تھی انہوں کے اگر وہاں پر جا سپیچ ایسی کر دی ایسا خطاب کر دیا تو تیری حکومت ایک سپیچ کی مارہ ایک پیغام انہوں نے دے دیا تو وہاں تو ازاروں ان کے فیدا کر کٹھے ہوئے ہوں گے تو تیری حکومت جائیتی رہی جو اثار نظر آ رہے ہیں ہاں جو جیسے ہم نے دے تو اس نے تو آپ جائیں واپس میں خود ہی نماز پڑھاؤں گا تو امام نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ خود ہی پڑھاؤں نماز یہ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ جو پروردگار کی قدرت یہاں کہ مامون نے تو یہ سوچا تھا مدینہ سے جب امام کو بلائے کہ مدینہ کیونکہ مرکز ہے تو یہاں سے ان کو اٹھا کے تو ایک بی آبان توس جنگل میں وہاں پہتا مدینہ وہاں پٹھا رہے ہیں اور یہی ان کو شہد کر کے تو یہی دفن کر کے یہ معاملہ تمام ہو لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ مشہد مقدس جو ہے اس وقت ایک مرکز ہے اسلام کا اور میں پروردگار کی انارز سے تمام معصومین کے مجھے مزارتے کی ہیں اور مجھے یہ موقع ملے خدمت میں حاضر ہونے کا لیکن امام حضر علیہ السلام کے حاجی کتنے کی ہیں یہ ایک جی اچھا وہ بڑا مشکل والا جی تو امام حضر علیہ السلام کے بھی بیسیوں دفعہ مجھے زیارت کی نصیب ہوئی ہے لیکن آپ ہاتھ لگانا جو ہے زوی مبارک بڑا مشکل سے آلکتا ہے رات ہو دن ہو برف ہو دھوپ ہو تو اس کی تدبیر یہ تھی کہ امام کو یہاں را کے ایک بیاباد میں جنگل میں تنہا کر کے تنہا کر کے لیکن آج آپ یہ جو قدرت کا جو جس پہ آپ سا دیکھیں بہت سب آپ کا ایک لقب یہ بھی انہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب برگر 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 ٹھیک ہے کیونکہ غربت کی عالم میں آپ دنیا سے گئے ہیں لیکن یہ وزان فرما دیں ہمارے لوگ غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں یہ غریب وہ ہمارے اردو جس کے پاس پیسے نہیں یعنی ہم فقیر کو غریب کہتے ہیں ہمارے اردو میں جو فقیر آدمی اس کو غریب کہتے ہیں عربی زبان میں جو اپنے وطن سے دور ہو اس کو غریب کہتے ہیں تو چونکہ آپ اپنے وطن سے دور کر دیئے گئے مدینے سے مکہ سے حجاز سے دور کر دیئے گئے اور آپ کو جا کے مشہد اور وہ خراسان کی سرزمین ملے جایا گیا تو اس لئے آپ کو غریب کہا جاتا ہے وطن سے دور لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ غربت جو ہے یہ باقی آئمہ جو خود وطن میں تھے حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام جاور صادق علیہ السلام امام محمد باقی علیہ السلام جو خود اپنے وطن میں تھے مدینے میں چند پتھر پڑے ہوئے ہیں اور یہ امام جن کو غربت میں رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن ان کا روزہ جو ہے وہ صاحب اماموں سے زیادہ آباد یعنی سالانہ جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ زیارت کرتے ہیں ابھی چار پانے دن پہلے کی بات ہے اتنا رش اور اتنے لوگ تھے تو یہ تقریباً جب آپ کی ولاد ایک کروڑ سے زیادہ تو اس وقت لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور جو حرم مقدس جو ہے وہ اتنا بہترین اور اتنے بڑے بڑے اس کے ہیں سین کہ تقریباً اتنے بڑے چار سین ہیں بڑے اور سعج یونیورسٹی بنی ہوئی ہے خود امام رضا علیہ السلام کا جو روزہ اور اس کا جو آقاف ہے وہ خود ایک بڑی حکومت ہے آستانہ آلیہ اور ایران کا امیر ترید ادارہ جو اس وقت یعنی عربوں کا بجٹ ہے اپنا بڑے بڑے کارخانے چلتے ہیں ہوتل ہیں ان کے سنتیں ہیں کالین کی اور دوسری تو غرض یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں اس ایرانی قوم کو نصران پیش کرتا جس طرح سے انہوں نے احترام عزت پیار محبت امام علیہ السلام کو دیا ہے تو باقی یہ کہ ان کی بھی خوشک سمد ہے کہ امام رضا علیہ السلام موجود ہے تو انہی کی وجہ سے جو یہ خیر و برکت ان پر نازل ہو رہی ہیں تو بہرحال امام کا یہ صدقہ ہے اور ان کی ہمشیرہ کا جو معصوم کم ہیں تو وہاں علم کی خیرات بانٹی جا رہی ہے اور امام نے فرمایا امام معصوم نے کہ اللہ کا حرم خانہ کعبہ ہے اور رسول پاک کا حرم مدینہ منعورہ ہے اور مولی علیہ السلام کا حرم ناجف اشرف ہے کوفہ ہے اور ہم اہل بیعت کا حرم کم ہے کہ جہاں سے دین پھیلے گا اور ہمارے شیعوں کی تقریت ہوگی ہمارے شیعوں کو علم کی خیرات ملے گی اور یہاں سے پیغام ملے گا ایک میں چاہتا ہوں ٹائم کی محدود ہے کہ امام کے ساتھ جو بہت منسلک ہے امام بہت سارے موجزات ہیں ہم تو امام مانتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہے اس کے رسول پاک نے اعلان کیا ہے اور امام میں وقت جو ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہوتی ہے کہ نبیوں کو پاس ہوتی ہوتی موجزہ کہتے ہیں اور ان کے پاس ہے تو ہم ان کے پاس ولایت ہے تسلط ہے ولایت کا مہنم ہوتا ہے حاکمیت ایک دفعہ ہوتا ہے انسانوں پر حاکمیت ہوتی ہے انسانوں کے دلوں پر حاکمیت ہوتی ایک دفعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام قون اور ہستی پر ان کو تسلط دیا بلایا تو درخت زمین سمیت چیرتا ہوا آگے آگیا تو اسی طرح حضرت علی 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 نے بھی یہ موجزہ خورش کیا تو جب آپ کے قدرت نے آپ کے اختیار میں دیا ہے کہ آپ کون میں تصرف کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جا رہا اس نے شکار کیا ہوا ہے آہو آہو کو حرم کا بچہ جو تو وہ لے جا رہا ہے تو وہ جو اس کی ماں ہے وہ امام رضا سے تو اصل کر رہی ہے تو آپ نے اس شخص کہ آپ اس بچے کو چھوڑ دو اس نے کہا جی کیسے چھوڑ دوں میں اندر بڑی مشکل سے پکڑ رہے آپ نے فرمایا نہیں میں آبادہ کرتا ہوں یہ آئے گا واپس جی آبادہ کرتے ہیں یہ تو جانور ہے چلا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں اس کو چھوڑو تو کیونکہ اس کی ماں نے توصل کی ہے کہ میں دودھ پلانا ہے اس کو اور میں چھوڑ دوں گی تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر زمانت دیتے ہیں زمانت یہ زامن آہو یہ زمانت سے آگر زامن بنتے ہیں آہ تو میں چھوڑ دیتا تو اس نے چھوڑ دیا اور اسی طرح ہوا کہ کچھ دیر بعد وہ واپس پلٹایا تو یہ زامن آہو اس لئے کہتے ہیں تو پھر اس لئے امام زامن باندھ جاتا ہے یہ خاص طرح سفر پہ کوئی جاتے ہیں کہ خریہ سے بات پس کہتے ہیں کہ یہ میں نے امام رضا سے تو اصل کیا کہ اس امام کو زامن قرار دے رہا ہوں خیر خریہ سے پہنچوں تو وہ پھر جب چلے جاتے ہیں یا امام کے روزے میں ڈال دیتے ہیں یا کسی سعداد کی مدد کر دیتے ہیں تو وہاں سے امام زامن بھی وہاں سے باتا جاتے ہیں تو یہ امام زامن آہو اس طرح آپ نے دیکھے ان کے کلندر بنے تصویریں کہتے ہوتی ہیں اور وہاں وہ حرب میں میں نے دیکھا ہے کہ انچی آواز سے وہ داخل ہوتے کہتے ہیں السلام زامن آہو تو امام علیہ السلام جو ہیں ان کے موجزات میں یہ بھی ہے کہ قہد پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ آئے آپ کے پاس کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ دعا کرتے ہیں نماز استثقاء پڑتے ہیں دعا سہرہ میں گئے آپ تو حکومتی اور دوسرے لوگ تو دیکھی رہتے پتہ نہیں ہوتی بھی ہے نہیں تو جب آپ نے دعا پڑھی نماز کے بعد دعا کے لئے آت بلند کیے تو بادل آئے تو اب بادل جو ہیں یہ تمہارے علاقے کے لئے نہیں ہے یہ کسی دوسرے علاقے کے لئے اس کا نام لیا پھر تمہارا بادل دوسرے آئے آپ نے فرمایا یہ بھی تمہارے لئے نہیں ہے تو اس طرح بادل آتے رہے آپ بتاتے رہے یہ فلا علاقے کے لئے فلا علاقے کے لئے اب آخری بادل آئے تو آپ نے فرمایا آپ گھروں میں چلے جاؤ یہ بادل یہی برسیں گے تو اور یہ ولایت تقوینی کا اظہار کر سکتی جب ہم جاتے ہیں زیارت پہ تو آپ بھی ما شاء اللہ وہاں کافی دے رہے ہیں راکھوں کی تعداد میں وہاں پہ ہر وقت نہ کبھی کوئی آگ لگی ہے خدا نہ حاستہ نہ کوئی حاستہ ہوا ہے نہ کسی کو کوئی تقویر پہنچتی ہے اس کی بجائے مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے میں ارز کنوں کہ انتظام بہت اچھے ایک تو یہ ہے کہ میرے خواہ دس سے بارہ ہزار پتر سولہ ہزار تو عملہ ہی ہو چکا یعنی یہ اتنی تو بہت بڑی بڑی جو ہوتی ہیں اس میں بھی کاریگر نہیں ہوتے اور زیادہ اس میں کی بھی وہ ہیں ورگنگ کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ نہیں یہ جو میں نے کہا یہ تو تنخواہ دارہ ہے جیسے ملازم ہوتے ہیں سپیشلوں نے بردی پہنی ہوئی ہے ملازم ہے یہ جہاں بچوتے رکھتے ہیں وہاں پر تو بیسویں افراد آتے ہیں جو کمنت مان لیتے ہیں بعض نا یہ کام ہو جائے تو میں مثلا ایک ہفتہ یا ایک دن یا چند گھنٹے وہاں پر ابھی وزیر خارجاب میں نے دیکھا اخبار میں کہ وہ وہاں پر کھرے تھے اس کی اوٹی پر یا تو فخر اختیار کرتے ہیں یہ تو عام لوگ ہیں نا جو جا کے امام رضا علیہ السلام کے جو ظاہرین ہیں ان کی جوتوں کو پکڑ کے وہاں کفجداری میں رکھتے ہیں تو میں ذکروں یہ تو وہ درگاہ ہے یا وہ بارگاہ ہے کہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے پہلے عیسائی خاندان سے تھے وہ اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور امام رضا علیہ السلام کے ہاتھوں پر معروف کرخی ان کا نام ہے اور وہ جو غوصل آزمہ ان کے سلسلے کے آگے وہ مشاہق میں سے اور وہ کیا کرتے تھے وہ امام کے دربان تھے خادم تھے دروازہ کھولنے والے ملے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ دریاں میں تغیہ نہیں آگئی تو نوگ آئے کہ امام سے دعا کروائیں تو امام نہیں تھی وہاں پر تو معروف کرخی نے کہا کہ آپ ایسا کہیں کہ کیا کام ہے انہوں نے کہا دریاں تغیہ نہیں دے رہا ہے تو اس نے کہا کہ جا کے ان سے کہیں کہ تجھے امام کے دربان کا جو جو دربان معروف کر اس کا واسطہ نیچے ہو جائے لوگوں نے یہ کام کیا تو وہ اسی طرح سے ہو گیا اور بہت بڑے بزرگ ہیں معروف کر کیونکہ آپ آخری مرافل میں مرافل جو داخل ہو چکا ہے تو آپ سے اعتماد ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے خاص طور پر جو ہمارے مومنین بیمار ہیں ان کی سید کریے جو تنگ دست ہیں جن کے اوپر کرزہ ہے جن بیکیوں کی ابھی تک شادیوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ان سب کے لیے اگر آپ خصوصی دعا فہم آدھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم کا نظیم اعظم اعزل جل اکرم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان يراہیم یا رحمان یا مکلب القنو والأبسار یا مدبر اللي لببن اللہر یا محب الحول والأحوال حبل حالنا الہ احسن الحال بحق محمد وآلہ الاتحال پروردیگار تجھے باست محمد وآل محمد کا اور خصوصاً امام رضا علیہ السلام کا باستہ کہ ان کے در اقدس پر بھی لوگ شفا مانگنے جاتے ہیں میرے اللہ تو شفا دیتا ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں رزق دیتا ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں میرے اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو شفای کاملہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد اتا فرما جو بے روز غار ہیں رزق وآفر انایت فرما ہم سب پر نظر کرم فرما بارِ الٰہ حدایت ٹی وی کو ترقی انایت فرما جس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دامیں در میں سخنے ان کے روزی و رزق میں برکت اتا فرما میرے اللہ ہم سب کو عمرِ تولانی اور پر برکت انایت فرما ربنا ظلمنا انفسنا وعلام تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِرْأَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّوْحِمِينَ ایک خصوصی دعا جو مقبلہ صاحب کی اجازت سے کہ پاکستان میں ایک دھیانت دار صالح حکومت جو ہے وہ عطا فرما تاکہ وہاں پر لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکے تو حدایت ٹی وی کی طرف سے بہت شکر گزار ہیں جناب مرانہ سید فدہ حسین بخاری صاحب کے وہ تشریف راتے ہیں اگرے پروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ